اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 124 تک چودہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفاؤ سلام والعبادہ الذین استفاء امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شئی قبل ما كانوا لیؤمنوا اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شئی ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چبری باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑ رہے ہیں ان کو رہنے دیجئے اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرح مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کی رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے لہٰذا آپ ہر جس شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور آپ کی رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پہروی نہیں کرتے اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بھاکاتے ہیں بے شک آپ کا رب حد سے گزر جانے والے کو خوب جانتا ہے اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبا تم بھی مشرک ہوگے کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لئے نور بنا دیا وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے تو وہ اندھیروں میں پڑا ہے ان سے نکلنے والا نہیں اسی طرح کافروں کے لئے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکرو فریب کا جال پھیلائیں اور وہ اپنے آپ ہی سے مکرو فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سوپے جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں زلط ملے گی اور اس مکرو فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرانام سر نمبر چھے میں آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 124 تک چودہ آیتیں سنیں آٹھ ماہ پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے یہاں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا آٹھ ماہ پارہ کے شروع میں کہ اگر ہم فرشتے اتار دیں مردے بات کرنے لگے تمام چیزوں کو ان کے سامنے ہم ظاہر کر دیں پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دی گئی ہے اس کے بعد آ گئی ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام جس پر لیا جائے وہ زبیہ کھانا حلال ہے پھر اسی طرح اللہ کی شریعت سے کسی کے قول کو مقدم کرنا صحیح نہیں ہے پھر اسی طرح کافر اور مومن کی مثال دی گئی اس کے بعد کہا گیا کہ مجرم لوگ فساد مچاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی کس کو رسول بنائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ تفصیل کچھ ہو جائے آیت نمبر 111 قسمیں کھانے والے ایمان نہیں لائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نشانی ایسی مل گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے لیکن وہاں بھی ذکر ہوا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے مگر اللہ چاہے تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں پھر اسی طرح دوسری جگہ ذکر ہے یہاں جو ذکر ہے آٹھوے پارے کے شروع میں کہ ہم فرشتوں کو اتار دیں تو ایک جگہ پہ اور آیا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بانوے یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں اگر اللہ کو لے آئیں اور فرشتوں کو لے آئیں تو ہم بات مان لیں گے پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو چوبیس وہ کہتے ہیں جس طرح رسالت اللہ کے نبیوں کو ملی جب تک اسی طرح ہمیں نہ ملے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے تو یہاں بھی یہ ذکر ہے ایمان نہیں لائیں گے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسو پہ غور کیجئے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نے نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیں بلا شبہ یا اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے شرکس ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں بھی وہ ذکر ہوا اس آیت کے اندر کہ فرشتے آ جائیں اللہ سامنے حاضر ہو جائے پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن کہ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسی سیدھے راستے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لئے بڑے فکر مند رہے آخری دم تک اپنے چچا کو سمجھاتے رہے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس آخری وقت میں یہ کہا چچا جان کان میں بول دیجے لا الہی لاللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے کہ چچا جان کان میں بول دیجے لا الہی لاللہ لیکن جس وقت ابو طالب کی روح نکلی تو کہا علا ملت عبد المطلب میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے پھر یہ آیت اتری کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے آپ نہیں ہدایت دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے سورہ قصر سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن تو اللہ چاہے تو سب لوگ ایمان لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آزمائش کے طور پر رکھی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر اسی طرح یہ ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تئیس جو وہ کام کرتے ہیں اس سے بعض پرس نہیں ہوگی اور جو یہ کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا یعنی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا پھر اسی طریقے سے آیا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر چھانوے ستانوے میں انہاللذین حققت علیم کلمت ربک لائیو منون ولو جاتم کل آیت حتی یرعو العذاب العلیم بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے گرچہ ان کے پاس نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں یعنی وہ لوگ عذاب کو دیکھنے کی چکر میں ہیں کہ جب عذاب سامنے نظر آئے گا تب ہی وہ لوگ ایمان لائیں گے آگے اللہ تعالی نے آیت نمبر 112 اور 113 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دیتے ہوئے کہا کہ ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے لئے بنائے ہیں یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں ان کی تقزیب کی گئی ہے ان کو جھٹلایا گیا ہے ان کو پریشان کیا گیا ہے ان کو تکلیفیں دی گئی ہے لیکن ان لوگوں نے صبر کیا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دینا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہے تو ان لوگوں نے صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کیجئے ایک آیت کے اندر آیا سرانام سر نمبر 6 آیت نمبر 34 وَلَا غَتْقُذِّبَتُ رَسُلُمْ مِنْ قَوْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُوِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى عَتَاهُمْ نَصُرُنَا اور تحقیق کے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو جو چیز کہی گئی تقزی والی بات تو ان لوگوں نے صبر کیا جو تکلیف پہنچی ان لوگوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ شیعتین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں تو وحی کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دنیا میں مشغول کر دیں تو یہ گھاٹے کی چیز ہے تو وہ شیطان جو ہے لوگوں کو بھاکا رہا ہے خسلا رہا ہے اور وہ لوگ گھاٹے کا سعودہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 114-115 پہ غور کیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِ حَكَّمَا کون ہے اللہ سے بہترین حاکم اللہ سے اچھا حاکم کوئی نہیں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پھر اسی طرح یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَا وہی اللہ جس نے تم لوگوں کے پاس کتابیں اتاری تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں اس کے اندر موجود ہیں فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین حاکم ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے آپ شک کیوں کرتے ہیں آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو آپ غور کر لیں اگر آپ کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے ہیں کتاب پڑھتے ہیں آپ کے پاس حق آ چکا تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو پھر آگے ہے آپ کے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہے قول کے اعتبار سے سچی ہے اور حکم کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہیں اس کے اندر جتنے بھی اخبار ہیں جتنے بھی واقعات ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی احکام ہیں سب سچے ہیں اللہ تعالیٰ وہی باتیں بتاتا جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہیں وہ باتیں نہیں بتاتا جو لوگوں کے لئے نقصان دے ہیں جس میں انسان کا فائدہ ہے جنات کا فائدہ ہے وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے آیت نمبر 116 اور 117 میں غور کیجئے اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہے دھوکے میں ہیں اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے اکثر لوگوں کی بات مانیں گے زیادہ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں تو یہ ایک اہم آیت ہے اس نائیے سے کہ زیادہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا لوگ بولتے نا کہ اکثریت زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق ہے جی نہیں حق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہو کم لوگ ہی رہے ہیں ہمیشہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ کم لوگ رہے ہیں اللہ کے یہاں quantity نہیں چلتی اللہ کے ہاں quality چلتی ہے یعنی جس چیز کو مانا جارہا ہے وہ چیز صحیح ہے کی نہیں اس لئے کبھی بھی دلیل مت دیجئے کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق ہے کبھی بھی نہیں کم حق والے ہوتے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ چلا آتا رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا کہ حق کو قبول کرنے والے لوگ کم ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو تین بغور کیجئے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَا وَحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور کتنی بھی خواہش آپ کر لیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہیں پھر اسی طرح آیا سورہ سافہ سورہ نمبر سیتیس آیت نمبر ایک ستر میں وَلَقَدْ ذَلَّ قَوْلَهُمْ أَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ اور آپ سے پہلے اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تو زیادہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں سیدھے راستے پر نہیں ہیں حق کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ حق کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ چیز صحیح ہے کی نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس کے اندر اللہ کے نام کا زبیہ حلال ہے فَقُلُوا بِمَّا ذَكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ تو تم لوگ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے یعنی بسم اللہ کر کے زباہ کیا جائے تو اس کو کھالو پھر اسی طریقے سے اس سے ایک مسئلہ نکالا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز پہنچے جانور کا گوشت آ جائے لیکن اس کو شک پیدا ہو جائے کہ کیا ہوا اس پر اللہ کا نام لیا گیا کی نہیں لیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یہ التباس کی صورت میں ہے یعنی ان کو پتا ہی نہیں چلا کیا معلوم بسم اللہ پڑھے کی نہیں پڑھے تو حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الزباہ والسعید کتاب نمبر بہتر حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اِنَّ قَوْمًا يَعْتُونَنَا بِلَحْمٍ کیونکہ ہمارے پاس لوگ گوشت لے کر آتے ہیں لَا نَدْرِي أَذُكْرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمْلَا ہم نہیں جانتے کہ بسم اللہ پڑھا گیا کی نہیں پڑھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَقُلُوهُ تم بسم اللہ پڑھلو اور اس کو کھالو اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے لیکن اگر آدمی کو مجبور کر دیا جائے تو حرام چیز کو بھی اگر کھالے گا تو وہ اس کے لئے وقتی طور پر حلال ہے پھر آگے آیت نمبر 120 اس پر غور کیجئے ہر طرح کے کھلے چھپے گناہ سے دور رہنا چاہے جو بھی ہو جائے کھلا ہے چھپا ہے کوئی بھی برائی ہے ہر برائی سے دور رہنا ہے کھلے چھپے گناہ چھوڑ دو بے شک جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی وجہ سے سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں اس طریقے کی کئی آیتیں آئی ہیں سرہ عرب سرہ نمبر سات آیت نمبر 33 آپ کہہ دیئے بے شک میرے رب نے برائی کو بے حیائی کو حرام کر دیا ہے جو کھلی ہوئی ہے اور جو پوشیدہ ہے آخر یہ گناہ کیا ہے اسم کیا ہے گناہ کسے کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البر و السلح کتاب نمبر 45 باب نمبر 5 حدیث نمبر 253 نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البری والعثمی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر و حسن الخلق کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے والعثم مہاکہ فی صدرک اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے وَقَرِهْتَ عَيَبْتَ لِيَا عَلَيْهِ النَّاسِ اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا جب تیری یہ قیفیت ہو جائے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا بدنامی ہو جائے گی تو تو سمجھ جا کہ یہی برائی ہے پھر آگے ہے آیت نمبر 121 میں اللہ کے نام کے بغیر زبا کیا ہوا جانور حرام ہے یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا گیا اس کو زبا کر دیا گیا تو اس کو نہیں کھا سکتے ہیں یعنی جان بوچ کر کوئی ایسا کرے گا بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اس کو کٹے گا تو یہ فسک ہے پھر اسی طرح آگے ذکر ہے شیاطین کی وحی بے شک شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلا دی ہے یہ مسلمان اللہ کے زبا کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے زبا شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں پھر آگے ذکر کیا جارہ آیت نمبر 122 میں کافر اور مومن کی مثال اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ ہے تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا پھر اسی طریقے سے ہم نے اسے نور بنا دیا اور وہ لوگوں میں چل لہا ہے یعنی اس کے لئے عوشنی کر دی تو وہ لوگوں میں چل لہا ہے کیا اس آدمی کی طریقے سے ہے جو اندھیرے میں ہے تو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اس سے نکلنے والا ہی نہیں اسی طرح کافروں کے لئے ان کاموں پر کشش رکھی گئی ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں قرآن کریم میں ایسی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں جو لوگ سیدھے ہیں جو لوگ روشنی میں ہیں جو لوگ اندھیرے میں ہیں وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر بائیس پر غور کیجئے اَفَمَا يَمْشِ مُقِبَّنَ الَا وَجْحِ اَحَدَا اَمَّا يَمْشِ سَوِيًا الَا سَرَاطِ مُسْتَقِيم بھلا وہ شخص چلتا ہو موہ کے بل گر پڑتا ہو وہ سیدھے راستے پر ہو یا وہ جو سیدھے چل لہا ہو راستے پر برابر چل لہا ہو تو کون سہی ہے یعنی ایک چلا اور گر گیا اور ایک سیدھا جا رہا ہے دونوں میں سے کون سہی ہے جو سیدھا جا رہا ہے اس سے مراجعہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے وہ مومن لوگ ہیں پھر اسی طرح ذکر ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چوبیس دونوں فریقوں کی مثال ایک تو نابینا ایک بینا ایک دیکھنے والا سننے والا کیا یہ برابر ہے دونوں آفلا تذکرون جی نہیں پھر اسی طرح یہ کہا گیا سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر انیس سے تیس کے درمیان دیکھیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِير وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُور وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاء وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُور نابینا اور بینا برابر ہو سکتے نہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُور اندھیرہ اور روشنی برابر ہو سکتے نہیں وَلَا الظِلُّ وَلَا الْحَرُور دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے نہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ زندے اور مردے برابر ہو سکتے جی نہیں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاء بے شک اللہ تعالی سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے پھر آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر ایک سو تئیس ایک سو چوبیس کے اندر جو لوگ بڑے بڑے مجرم ہیں اور اللہ تعالی بڑے مالداروں کو مجرموں کو یہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ وہ گاؤں کے اندر جو ہیں بستی کے اندر جو ہے وہ ظلم کرے اور وہ لوگ تکبر کرے اور لوگوں کو وہ بہکابے میں لائے ہر بستی کے بڑے مجرم جو ہیں وہ بستی کے اندر مکرو فریب کا جال بچھاتے ہیں وہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں اور لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ہر گاؤں میں بڑے بڑے مجرموں کو کر دیا تاکہ وہ لوگ مکرو فریب کریں اب غور کریں دوسری اور آیتوں میں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر چونتیس اور پہتیس بغور کریں وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوہ انہا بما ارسلتم بہی کافرون وقالو نحن اکتر اموالم وولاد وما نحن بمعذبین ہم نے جس بستی میں بھی ڈرانے والا بھیجا مگر اس کے مالداروں نے کہا جو آئے تھے ان کے پاس کہ تم لوگ کافر ہو پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس اولاد ہے تو ہم کو عذاب نہیں ملے گا ہم کو سزا نہیں ملے گی ہم دنیا میں بھی اچھے ہیں تو وہاں مرنے کے بعد بھی ہم اچھے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے اولاد زیادہ ہے پھر آگے یہ ذکر ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے ہر بات کی حکمت مسلحت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ مکہ کا کوئی چودھری ہو یا عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم یعنی آمنہ کا لال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس کو رسول نہیں بنانا ہے کس کو نبی بننا چاہیے اور کس کو نہیں بننا چاہیے نبوت اور رسالت کا حق دار کون ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں گاؤں میں سے کسی آدمی کے پاس یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی دوسرے مالداروں پر کیوں نہیں اترا کہا کیا وہ لوگ آپ کی رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں رسالت کا حقدار کون ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لوگ کیوں اپنے حساب سے بول لیں یعنی مالدار کو ہونا چاہیے یہ تو یتیم آدمی جی نہیں تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا یہ مختصر سی تفسیر تھی اللہ تعالیٰ صدوائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگو قرآن کریم سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ صاحب المعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ